موسیقی ابوہر کے ڈی اے وی سکول کے چھاتر ارمان صندوقی ہتھیا نے پورے علاقے کے جنمانس کو ہلا کر رکھ دیا ہے ارمان صندوقہ شرف شکرواز کو ملوٹ روڑ پر فلائی اوور کے پاس اپن کرنے والوں کی نشاندی پر برامت کیا گیا تھا ارمان صندوقے اپرن و رتیا کے معاملے میں قاتلوں نے کرورتہ اور شاتر پنے کی سب ہی حدے پار کر دی فاجل کا جلا پولیس نے فیس بک چیٹ کے جریعے ہتھیاروں تک پہنچنے میں اپنے پروفیشنل نجم کا پرچہ دیا پولیس نے ہتھیاروں تک پہنچنے کے لیے امریکہ میں سائبر کرائیم کے ماہروں کی بھی مدد لی شکرواز شام کو فاجل کا کہ ایس ایس پی بھوپندر سنگھ نے پوری گھٹنا کا سلسلے وار بیورا پترکھاروں کو دیا پولیس نے ارمان صندوقے اپرن اور ہتھیا کے ایروپ میں عجیم گڑ نوازی دو یوکو سنیل اور پوون کو قابو کیا ہے ایس ایس پی بھوپندر سنگھ کے مصار دونوں اروپی کافی سمیسے واردات کو انجام دینے کی تیاری کر رہے تھے واردات سے ایک مینہ پہلے سنیل اور پوون نے سیتو روڈ پر ایک مکان کری دا تھا سترہ اکٹوبر کو سنیل موٹر سائیکل پر ارمان کو گھر سے لے کر گیا تھا تھوڑی دوری پر پوون کار میں ان کی انتجار کر رہا تھا دونوں ارمان کو سیتو روڈ کے اسی مکان میں لے کر گئے تھے اٹھارہ اکٹوبر کو اروپیوں نے رسی سے گلہ دبا کر ارمان کی حتیہ کر دی تھی انیس اکٹوبر کو دونوں نے ارمان کیشف کو ملوٹ روڈ پر فلائی آور کے پاس خالی جگہ میں دفن کر دیا تھا ایس ایس پی بھپندر سنگھ نے بتایا کہ سسنیل اور پوون ارمان کے پروار سے اچھی طرح سے پریچت تھے گھٹنا کے بعد بھی دونوں سندھو پروار کے سمپرک میں رہتے تھے اس سے ان کو پروار اور پولیس کی گتی ویڈیو کی جانکاری ملتی رہتی تھی اور وہ شک کے دائرے سے بھی دور رہتے تھے ایروپیوں نے ارمان کے فائنانسر پیتا بل جندر سنگھ سے کرج بھی لے رکھا تھا ایس ایس پی بھپندر سنگھ نے بتایا کہ پندرہ دن پہلے بل جندر سنگھ کو ایک رکشہ چالک کے مادہم سے ایک پیٹی بھیجی گئی تھی اس پیٹی میں دو انٹے اور فیروتی کی مانگ والا پتر تھا اس کے بعد آپرم کرنے والوں نے ایک فیک فیس بک آئی ڈی بنا کر پروار سے فیروتی کے لیے سمپرک کیا فیس بک چیٹنگ کے لیے وہ خاص طور پر ملوڈ سے پرانا سمارٹ فون لے کر آئے تھے چیٹنگ کے دوران بھی وہ الگلہ نمبروں کے ہاتھ سپارٹ کا اوپیو کرتے تھے حتیٰ سے پہلے ایروپیوں نے ارمان کی کچھ تصویریں اور ویڈیو رکھاڈ کر لی تھی پھروتی کے لیے چیٹ کرتے سمیں وہ ان ویڈیو اور فوڈو کا بھی استعمال کرتے تھے اپرن کرنے والے دونوں اروپی پروار سے دو کروڑ روپے کی مانگ کر رہے تھے ایس ایس ایو کوپندر سنگھ نے بتایا کہ ایک دن پولیس نے ایک اپرن کرنے والے کو سات گھنٹے تک چیٹنگ میں الجائے رکھا اس دوران امریکہ میں فیس بک کے سائبر کرائیم اٹپٹ کی بھی مدد لی گئی اس قواعد سے پولیس اپرن کرنے والوں کی پیچان کرنے میں سفل رہی بائیس نومبر کو سی ای ای سٹاف فاجلکہ کے اسپیکٹر جگدیش کمار نے عجیم گھر چونک پر سنیل اور پاون کو آل ٹوکار میں دھرگ دبوچا ان کے قبضے سے برامد موبائل میں ارمان کی فوٹو ویڈیو اور فیروتی کے لیے کی گئی چیٹنگ مل گئی سختی سے پوچھتا شکرنے پر دونوں نے واردت کا پورا راج کھول دیا شنیوار کو گم گین محول میں ارمان صندوق کا انتیم سنسکار کر دیا گیا عدالت نے ارمان صندوق کے ہتیا کے اروپی سنیل اور پاون کو پانچ دن پولیس ریمانڈ میں رکھنے کے آدیش دیئے ہیں ارمان صندوق کی ہتیا نے ابور کے ابیفافکوں کے دل میں دہشت پھر دی ہے بے شک ارمان کی ہتیا کی گتھی سلجانے میں فاجلکہ جلہ پولیس نے مارت کا پرچہ دیا ہے لیکن پہلے کچھ دن پولیس نے سی سی ٹی وی کی فوٹیج کی لکیر پیٹنے میں برباد کر دیئے فاجلکہ پولیس نے جو تک پڑتا ایک مہینے میں دکھائی ہے وہی فرطی اگر پہلے دن میں دکھائی ہوتی تو شاید ارمان صندوق کو درندگی کا سکار ہو کر بے وقت اس دنیا سے نئے جانا پڑتا دوستو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دو ارمان صندوق اور شردانجلی دینے کے لیے دو شب بھی کمنٹ بوکس میں جرور لکھ دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیواد موسیقی